خواتیوں نظرات انفیکشن کنٹرل سسائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ کی طبیعی مسائل کو کم کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے ہم تضابیت کے بارے میں اور سینے میں جرن کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے اس کا مزید معلومات ہم آپ کو دینا چاہیں گے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ تضابیت بڑھنے والی حضائیں کیا ہیں چاکلیٹ سے لے کر چاہے اور کافی تک سینے میں جرن کی شکایت ابھار دیتی ہیں اور وہ غضائیں جن میں یہ تکلیف بڑھ سکتی ہے ان میں تیز میرچ مسائلے والے کھانے جو کہ بہت کیمیکلز بھی جس میں ڈالے جاتے ہیں نمک نوسادر اور کالا نمک اور اس قسم کے کئی عزیزہ اس میں شامل کیا جاتے ہیں جس میں ایسیڈک آئیٹم بھی ہوتے ہیں تضابی ماددے بھی ہوتے ہیں جسے سٹرک ایسیڈ ہے جو کہ کھٹا کرنے کے لیے اس کو مسائلوں کو کھٹا کرنے کے لیے ٹارٹرک ایسیڈ ہے سٹرک ایسیڈ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے وجہ سے وہ اس میں کھٹا سفردہ ہو جاتی ہے یہ مسائلوں میں تو یہ سب تضابی ماددے جو ہیں تضابی کی تضابیت والے جو عزیزہ ہیں وہ کھانے کو تو لذیذ بنا دیتے ہیں مگر یہ کہ جسم کے نظام کو مہدے کے نظام کو بالکل تاوبالہ کر دیتے ہیں چربی دار گوشت تلی ہوئی غزائیں مثلا سموسے پکوڑے اور فرنچ فرائز ان میں آئل جو ہے اندر جو ہے جذب اتنا ہوتا ہے اوپر تو نظر نہیں آتا لیکن جیسے سموسے ہیں تو سموسے کے اندر جب تلے جاتے ہیں تو وہ پورا سموسا جو ہے آئل سے بھر جاتا ہے تو وہ جب سموسا جب کھایا جائے گا یا اس سم کی جو آشیاں کھائی جائیں گی تو اس میں آئل کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پریشان کن مسائل پیدا کر دیتی ہے تو ان تضابیت کو بڑھانے والی غزاؤں سے پریس کرنا ضروری ہے اب ہم جیسے بتائیں گے کہ مسائل کے طور پر یہ سنترہ اور دیگر کھٹے رسیلے پھل کچھی پیاس، ٹیمارٹر، مکھن، تیل، پیپرمنٹ، چاکلیٹ، کیفین ملی چائے اور کافی بھی شامل ہیں یہ بھی یعنی کہ ان سے بھی تضابیت پیدا ہوتی ہے الکوہل اور سینے میں جلن کا تعلق جن لوگوں کو اکثر سینے میں جلن کی شکایت ہوتی ہے اور اگر وہ قصد شراب نوشی کے بھی شکار ہیں تو ان کی تکلیف میں فاقے کا کوئی امکان نہیں ہوتا کیونکہ الکوہل سے غزائی نالی کے نچلے حصے میں جڑا والف کھل جاتا ہے اور میدے میں موجود تضابی مادے واپس غزائی نالی میں واپس آ جاتے ہیں نائنٹین نائنٹی نائن میں امریکن جنرل آف ایڈیسن میں اشاہ ہونے والے جائزے میں بتایا گیا تھا کہ ہفتے بھر میں سات سے زیادہ مرتبہ شراب پینے والوں میں اسو فیجیل ریفلیکس ڈیزیز کی شکایتیں اسی حساب سے بڑھ جاتی ہیں تو ان سے پریس کرنا بھی ضروری ہے اگر اس قسم کی شکایتیں موجود ہیں سینے میں جلن کے تعلق ہے اور آلکول کا استعمال زیادہ ہے تو اس کو بھی آہستہ آہستہ کم کر کے ختم کرنا ضروری ہے وزن کم کرنے کا ایک اور فائدہ جسمانی وزن اگر زیادہ ہو تو اس سے بھی سینے میں جلن اور تضابیت کی تکلیف بڑھ جاتی ہے دس ہزار سے زیادہ افراد تو مشتمل 2003 میں ایک طبی جائزے میں جو انٹرنیشنل جنرل آف اپیڈیمیولوجی میں شائع ہوا تھا بتایا گیا تھا کہ نارمل وزن رکھنے والے افراد کے مقابلے میں فربہ افراد کے سینے میں جلن تضابیت کا امکان تقریباً تین گناہ زیادہ ہوتا ہے مائرین اگرچہ واضح طور پر اس کی وجہ نہیں جانتے لیکن باورک یہ جاتا ہے کہ پیٹ کے نچلے سے میں موجود چربی میدے پر دباؤ بڑھا دیتی ہے تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ چربی کی زیادتی سے جسم میں کیمیائی مادوں اور ہاربون سی سطح میں تبدیل آ جاتی ہو اور اس کے وجہ سے جسم کو تضابیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی جو مسائل ہیں ان کو ہم اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر کے اور بہتر طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اپنے یہ مسائل کو اپنے لائف اسٹائل چینج کر کے بہ آسانی طور پر ہم صحیح کر سکتے ہیں جس کے ذریعے رات کے سونے کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور رات کو تکلیف میں جب افراد اڑتے ہیں تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مشورہ دیتے ہیں کہ سافٹ ڈرنگ لے لی جائے سافٹ ڈرنگ لینے سے اور مزید ایسی ڈک یا محول میں مزید جاتی ہو جاتی ہے اور مسائل اور گھمبیر ہو سکتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ان اشیاء کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کر کے آپ ان مسائل کو اپنے آسانی سے حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں